ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکساش احزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز مولی کورونا وارث نے گزشتہ چاوکس گھنٹوں کے دوران مزید بیالیز زندگیاں نکل لیں جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار ایک سو تریسٹھ نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے وزیراعظم پر امید عمران خان کہتے ہیں پیسہ اور لالت کے باوجود سیند انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے اسی لئے شفاف انتخابات کے لئے اوپن ووٹنگ کا حامی تھا لگتا ہے آج ہم پاکستان میں نہیں گٹر میں رہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لیمارکس صدر وزیراعظم وزراء ذاتی حیثیت میں گفتگو کر سکتے ہیں میں بطور جج گفتگو نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن نے پرانی طریقے کار کے تحت سیند انتخابات کرانے کا فیصلہ کر لیا حکام کا کہنا ہے کہ وقت کم ہونے کے باعث طریقے کار بدلہ نہیں جا سکا پاکستان سپر لیگ سکس کے میچز ملتوی نہیں ہوں گے پی سی بی کے ڈائریکٹر سمیول حسن برنی نے صاف صاف کہہ دیا کورونا مذبت آنے والوں کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کانیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکہ شاردہ 905-956 کورونا وارث سے 42 افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 12938 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تلزیق شدہ کیسز کی تعداد 5,82,528 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1163 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,72,683 سن میں 2,58,412 خیبر پختونخواہ میں 72,615 بلوچستان میں 19,06 گلگت بلتستان میں 4,956 اسلام آباد میں 44,516 جبکہ آزاد کشمیر میں 10,282 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 90,22,124 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,948 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,47,406 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,519 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں بیالے سفراد جابا حق ہوئے ہیں جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,938 ہو گئی پنجاب میں 5,391 سن میں 4,353 خیبر پختونخواہ میں 2,085 اسلام آباد میں 501 برے سغیر میں 200 گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 306 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے ہمارے ارکان سے رابطے ہو رہے ہیں مگر ہم متحد ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے ہمارے ارکان سے رابطے ہو رہے ہیں مگر ہم متحد ہیں وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم حفیظ شیخ نے ملاقات کی ہے جس میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا گیا حفیظ شیخ نے حکوم کی اتحادی ارکان سے ملاقاتوں کے بارے میں آگاہ کیا اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے اسی لیے شفاق انتخابات کے لیے اوپن ووٹنگ کا حامی تھا عمران خان سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان اسیملی نے بھی ملاقات کی وزیراعظم پنجاب، عثمان بزدار اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ بھی ملاقات میں موجود تھے اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا عوامی نمائندوں کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل حل کریں گے پہلی بار پسماندہ علاقوں کو زیادہ ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں ہماری حکومت کی ترجیح عام آدمی اور پسماندہ علاقے ہیں خیال رہے قامی اسیملی میں پی ٹی آئی کی ایک سو ستاون نشستیں ہیں اتحادیوں میں ایم کی ایم کی ساتھ موسیم لیف قاقی اور بی اے پی کی پانچ پانچ جی ڈی اے کی تین شیخ رشید کی اور پاکستان موسیم لیف اور جمہوری وطن پارٹی کی ایک ایک نشست جبکہ ایک آزاد امیدوار اسلام بھوتانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسیملی میں ایک سو اسی ارکان کی حمایت حاصل ہے دوسری طرف متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں میں سے موسیم لیگ نون کی تیرہ سی پیپس پارٹی کی پچپن متحدہ مجلس عمل پاکستان کی پندرہ اے این پی اور جماعت اسلامی کی ایک ایک نشست جبکہ تین آزاد امیدواروں کا ساتھ بھی حاصل ہے متحدہ اپوزیشن کے مجموعی ارکین کی تعداد ایک سو اکسٹ بن جاتی ہے یوں وفاق کی جرنل نشست پر اپوزیشن کو جیتنے کے لیے حکومتی اتحاد میں سے دس ووٹ توڑنے ہوں گے اس وقت قومی اسیملی کا ایوان تین سو اکنالیس ارکین پر مشتمل ہے اگر تمام ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو جیتنے والے امیدوار کو ایک سو اکتر ووٹ ترکار ہوں گے اگر تمام ووٹ کاسٹ نہیں ہو پاتے تو کاسٹ ووٹوں میں سے ایک کیاون پیسٹ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار فاتح قرار پائے گا سوپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا ہے کہ عدالت کو لگے کہ جہاں میں حد پار کر رہا ہوں مجھے روکا جائے موجودہ کیس اپنی نویت کا منفرد کیس ہے اور ازادی اظہار رائے ہر شخص کا بنیادی حق ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سوپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزیسا کی نظر ثانی درخواستوں کی لائف کوریش سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی جس میں عدالت نے منیر اے ملک کی بیماری کے باعث جسٹس قاضی فائز کو دلائل دینے کی اجازت دے دی جسٹس عمر اطا بندیال نے جسٹس قاضی سے مقالمہ کیا کہ اپنی درخواستوں میں اٹھائے گئے نکات پر دلائل دیں دائیں بائیں بیٹھے ججز اتنی تفصیلات سن کر فوکس نہیں کر پا رہے لہٰذا بہتر ہوگا کہ براہ راست اصل مدے پر آئیں جسٹس قاضی فائز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ چالاک نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نبتہ سمجھا نہیں سکا دو سال سے میرے خلاف حکومتی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جج اور اہل خانہ کے خلاف سرکاری چانل سے پروپاگینڈا کیا گیا مسئلہ دس لاکھ تنخواہ کا نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کا ہے اور میں یہ جنگ اپنے ادارے کے لیے لڑ رہا ہوں اپنے دلائل کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جذباتی ہو گئے اور عدالت سے سوال کیا کہ اگر آپ میری جگہ آپ کی اہلیا اور بچے ہوتے تو آپ لوگ کیا کرتے کل کو کسی بھی جج کو پروپاگینڈا میں گھسیڑا جا سکتا ہے اگر فاظل ججز کو کوئی بات گرا گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ آج ملک میں میڈیا کی حالت دیکھ لیں صحافیوں کو اسلام آباد سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور صحافیوں کے اغوا پر وزیر آزم کہتے ہیں مجھے کیا معلوم کیا ہوا صحافیوں پر تشدد ہوا کسی نے انکوائری تک نہیں کی ذمہ داروں کا نام بتاؤں تو میرے خلاف پریفرنس آ جائے گا بعد ازا عدالت نے جسٹس قاضی کے دلائل کے دوران ہی سمات بودھ تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرانے طریقے سے سینٹ انتخابات کرانے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن حکام نے کہا ہے کہ وقت کم ہونے کے باعث طریقے کار نہیں بدلا جا سکا مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرانے طریقے سے سینٹ انتخابات کرانے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن حکام نے کہا ہے کہ وقت کم ہونے کے باعث طریقہ کار نہیں بدلا جا سکتا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں چاروں الیکشن کمیشن ارکان نے شکت کی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی رائے پر عمل درامت کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی اور چار ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے اعلام یہ میں کہا کہ سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوں گے سینٹ انتخابات نے بیلٹ پیپر ماضی کی طرح کا ہوگا انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد سینٹ انتخابات کے لیے میدان سچ گیا الیکشن کمیشن نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں غیر قانونی ہوں گی خلاف ورزی پر سخت کاروائی کی جائے گی پاکستان کی کٹ بورٹ کے ڈائریکٹر میڈیا سیمیل حسل برنی نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے سیزن سکس کے میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے مزید جانتہ ہے اس ریپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ڈائریکٹر میڈیا سیمیل حسن برنی کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے سیزن سکس کا کوئی میچ ملتوی نہیں ہوگا میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے سیمیل حسن برنی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کل سے دو سو چوالیس پی سی آر ٹیسٹ کروائے ہیں پواد احمد پوزیٹیو ہوئے تھے دو سو چوالیس میں سے تین افراد کی ریپورٹ مصبت آئی ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا مصبت آنے والوں کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے ان افراد کے ریپیٹ ٹیسٹ جمعیرات کو کیے جائیں گے اس وقت بابل کے اندر تین سو کے قریب لوگ ہیں اس وقت بابل کے اندر تقریباً تین سو کے قریب لوگ ہیں جس میں پلئرز ہیں، سپورٹ سٹاف ہیں، فیملیز ہیں، فرنچائز اونرز ہیں، میچ آفیشلز ہیں نیشنل سٹیڈیم کے سٹاف کے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں، براڈکاسٹنگ سٹاف کے بھی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پی سی بی کے ڈائریکٹر میڈیا نے کہا کہ 112 براڈکاسٹنگ سٹاف کے بھی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جو ہمارے 112 کا براڈکاسٹ کرو ہے، ان کے بھی کل ریپیٹ ٹیسٹ ہوئے تھے اور آج پی سی آر ٹیسٹ ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ تین بجے پی ایس ایل کی ایک ورشوال میٹنگ کی جا رہی ہے میٹنگ میں تمام فرنچائز کے ہرنرز کو اعتماد میں لینا ہے کسی بھی پلیئر کو آئیسولیشن میں نہیں بھیجا گیا ہے، ماسک اور ڈسٹنسنگ کے لیے کہا گیا ہے سمی برنی نے یہ بھی کہا کہ ببل کے اندر آنے سے پہلے تین دن آئیسولیشن ضروری ہے سری لنکن پریمیر لیگ کے واقع حالات مختلف تھے اس وقت پوری دنیا کی حالت مختلف ہے خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستان سوپر لیگ کے سیزن سکس کے میچز چند دنوں کے لیے ملتوی کیے جانے کا انکان ظاہر کیا جا رہا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس برے کے بعد تک سکرہ حالاتہ تک سکترہ تک سکترہ تک سکترہ